آج عرفی جعویت کے اوپر میرے دوستو ویڈیو بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سپورٹ اور ہلپ کی ضرورت ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کو اس ویڈیو پر بنے رہنا پڑے گا جو لوگ میرے خلاف کمنٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو کا بنانا بند کر دوں پست ہو جاؤں ہمت ہار جاؤں نہیں میرے دوستو کچھ کمنٹ ایسے بھی ہیں جو ہمت کے بڑھانے کا کام کی ہیں حوصلہ آپزائی کیے ہیں اور خاص طور سے میں ان لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں جو لوگ میرے خلاف کمنٹ کر رہے ہیں وہ میرے خلاف نہیں کر رہے ہیں وہ دین کے خلاف کر رہے ہیں بات ان کے بھی سمجھ میں آئے گی جب خدا کی مار پڑے گی میرے دوستو اللہ رب العزت چاہے تو ایک پل میں آپ کو صدھار کے رکھ دیں اور ایسے نجانے کتنے لوگوں کو ہدایت اور توفیق ملی ہے جو لوگ اللہ کو گالی دیتے تھے اللہ کے خلاف چلتے تھے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے تھے کو لے کر آپ کہتے ہو ویڈیو بنانے کے لیے میرے دوستو عرفی جعوید کوئی الگ چیز نہیں ہے بات تو اللہ کی ان کے لیے بھی وہی ہے اور بیغام ان کو بھی پہنچایا جائے گا دیکھو ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتی پہلے آپ بات سمجھ لو آپ کمنٹ کرتے ہو بات کا پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے اس وقت کے بارے میں سوچو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے اس وقت کیا حال تھا کہ ننگا تواف کرتے تھے لوگ ننگا تواف کرتے تھے اور ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے یعنی انعام رکھا جاتا تھا کہ اگر تیرا نشانہ صحیح لگ گیا تو تجھے اتنا انعام یعنی کسی کی جان جا رہی ہے اور لوگ نشانے باجی کر رہے ہیں ایسے دور میں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کی زندگیاں جب تبدیل ہوئی ہیں میرے دوستو سراخ گھر کے بند کر دیئے گئے سراخ بند کر دیئے گئے بولے اس لیے کہ اگر میں اس کو تو دیکھ سکتی ہوں لیکن میں اس کو تو دیکھ سکتی ہوں سراخ اگر گھر میں ہے تو سوال یہ ہوا تو پتہ یہ چلیا کہ میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں وہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو احتمام کرنے والے اس طرح کر کے گئے آپ حمد متارو اور اس کو بوجھ نہ سنجھو اللہ ہم برزت سترماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایک مثال ہے کروڑوں عربوں سے زیادہ کرتے ہیں لیکن میرے دوستو ہمیں بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسا ایسا کمنٹ کر رہے ہیں اور اس دن سے نہیں ڈرنے کے لیے تیار ہیں جس دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قبر کے راستے سے گزریں گے قلصرات کے راستے سے گزریں گے اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر رہا تھا یا کہ اللہ رسول کی طرف سے پیش کر رہا تھا اسی کا کھا کر اسی کا پی کر اسی کی ہوا استعمال کر کے اسی کے آسمان کے نیچے اسی کی زمین پر چل کے اسی کی آنکھ سے دیکھ کر اسی سے بغاوت اسی کے دین کے محنت کرنے والوں کے پیچھے پڑ جانا میرے دوستو یہ کتنا پست کر دینی والی بات ہے لیکن جسے خدا مٹانا نہ چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے جسے خدا نہ مٹانا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے جسے خدا بچانے پر آجائے اسے کون مار سکتا ہے اگر میرے اوپر تھوڑا تکلیف آتی ہے تو یہ وقتی و عارضی زندگی ہے یہاں کی تھوڑی سی تکلیف کا کیا مطلب ہے کہ سمندر میں سوئی ڈائلی جائے اس کے نوک پر جتنا پانی آتا ہے میرے دوستو یہ دنیا کی تکلیف ہے اس سمندر کا جو پانی آخرت کی تکلیف ہے اس سوئی پر آئے ان لوک کے پانی کی کیا حیثیت ہوئی آج وقتی شہرت وقتی عزت کے لیے کیا کیا بولے جا رہے ہیں یا تک اسلام سے خارج ہو جاننے والا جملہ بھی بول دیتے ہیں لوگ لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا انہیں احساس نہیں ہوتا عرفی جعبید آج جو ہے اپنی منمانی وہ کر لیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ میرا من میری مرضی ارے ان کو یہ سوچنا ہے کہ میرا من میری مرضی کا الفاظ بنانے والا بھی ہم سب کا رب ہے تمہارے دو پہر بنانے والا ہم سب کا رب ہے تمہارے جتنے پارٹس ہیں جسم کے سب کو بنانے والا وہی ہے کوئی ہے دنیا میں جو تمہاری آنکھ اگر پھوٹ جائے پھر وہی آنکھ لگ جائے جو پہلے سے موجود تھی اب اپنے ہاتھ نیا سے کٹ کے فیک دو اس کے بعد پھر وہی ہاتھ لگ جائے جو پہلے سے موجود تھا تو اب عرفی جعبید ہو یا دنیا کا کوئی بھی ہو کوئی بھی عورت ہو اس کو تو اپنے رب کی بات ماننی ہی پڑے گی اور اگر نہیں مان رہے تو مت مانو وہ جب چاہے گا منوالے گا اور اگر تمہارے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہے تمہارے کارناموں کی وجہ سے تمہارے بدعمالی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر بھی ہدایت نہیں دیتا جب تمہارے اندر کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تو خدا کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو قوم خود اپنے حالت کو بدلنے کی فکر نہ کریں تو عرفی جعبید کا کمنٹ کر کر کے یا اس کی مثال دے دے کر یہ آپ کیا بات آنا چاہتے ہیں اللہ جب ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو لوگ ننگے توافیہ کرتے تھے تو عرفی جعبید کو بھی اللہ رب العزت ہدایت دیں گے ہماری کوشش ہمارا دل تو صاف ہو ہم تو بدگمان ہیں ہم تو بدگمان ہیں ارے یہ کوئی عورت ہے حقیر حرام ہے اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے عرفی جعبید کسی درجے میں جو بھی ان کی نیکی ہے جو بھی وہ نیک کام کر رہی کبھی کسی کو پانی پلایا ہوگا کبھی ماں کی خدمت کی ہوگی کبھی ماں کا پیر پکڑا ہوگا کبھی کسی پڑوسی کے کام آئی ہوں گی کبھی کسی فاہشہ عورت کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا ہوگا کبھی کسی شرابی کو ایک ناشتہ کرایا ہوگا میرے دوستو آپ شرابی کو پیسہ نہیں دیتے شراب اس کا فیل ہے لیکن بھوک تو اسے لگی ہے آپ اسے کھانا کھلا کر بات سمجھانے کی کوشش کرو یہ نہیں کہ شراب پیتا ہے اس کو نہیں دے گی آؤ میرے دوستو ایک چھوڑی سی ویڈیو دیکھو اس کے بعد کلپ کو ختم کرتے ہیں یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا خواب یعنی قیامت کو جو منظر پیش آنے والا ہے ہم سب کے سامنے جس دن دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی غور کرو اس بات میں کہ دودھ پلاتی ماں ہاں ایسا نہیں کہ جوان بچے کو بھول جائے گی ادھیور بچے کو بھول جائے گی دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی بہت غور کرنے والی بات ہے وہ منظر اس عورت کے خواب میں پیش کیا گیا اس کے بعد اس کی زندگی ایسی تبدیل ہو گئی اور اس کا وہ فوٹو وہ تصویر میں نہیں دکھا سکتا جو موڈل کے زمانے کی تھی جب اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اس وقت کا فوٹو اور اس وقت کی میرے دوستوں کار گزاری آپ ذرا غور غور سے دیکھو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا ان تمام عورتوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں نفسہ نفسی کا علم ہے خواب میں یہ بھی پتا ہے قیامت بھی آ گئی ہے آسمان ریڈ ہو گیا ہے زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھا جا رہا اور سارے لوگ میدانی الفات کی طرف بھاگ رہے ہیں اور آواز آتی ہے کہ سور پھوک دیا گیا ہے اور آج جنہوں نے اللہ کی نافرمانے کی ہے آج تم نے جو دنیا میں کمایا تم نے اس کا صلح مل جائے گا یہ خواب مجھے آتا ہے نا اتنا خوف تاری تھا میری آنکھی کھولی میرا سارا جسم پسینے سے بگا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے یقین مانے مجھے ایسے تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی جا کیا تمہیں دوستو بہت بڑی تعداد میں شیئر کو چانل اس دور آپ کے سپورٹ اور ہیلف کی ضرورت ہے اللہ تبارہ تبارہ ان کو بھی ہدایت ہے جن لوگوں نے میرے خلاف کومنٹ کیا اور کرنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں میرے دوستو اس نبی کی فکر اور تڑپ کے بارے میں سوچو کہ کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے اپنی امت کے لئے کبھی در بدر کبھی ان کے در کبھی ان کے در کیسے کیسے حالات سے ہمارے نبی گزرے ہیں میرے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم